نہیں تو ہیں براہ لبی کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں نہیں تو یہ نہ ہو وہاں جا کے بولے لہے بھی اتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو اجزان وصلوات بہتے محمد وعالی محمد شخص آیا براہ آپ کی خدمت میں حدیثی پیش کرنے کا لین مقدمہ منعایا میں نے شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا کہا کہ یا رسول اللہ میں مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں موت کی تمنا کروں قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے موت کی تمنا کیا کرے تو رسول خدا نے جو ہے وہ بہرحال شخص تھا عرب کا تھا رسول خدا نے اسے مانا نہیں کیا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے دوسری اینورسٹی میں جانا ہے تمنا ہے لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی مارکس اچھے لائے تیاری کرے ایڈویشن کرے سارے کام کرے اب صرف تمنا سے بخنی ہونے والا رسول خدا نے کہا وہاں جم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو رسول اللہ کیا تیاری کرو کہا کہ دس مقامات ہیں رسول خدا نے فرمایا ان دس مقامات پر ہر مقام پہ چار حدیعے لے کے جاؤ چار توفے لے کے جاؤ یعنی ہر مقام پہ چار توفے لے کے جاؤ یہ توفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے آرامش پیدا کریں گے امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ بھی بتا دیجئے تو رسول خدا نے دس مقام گنوائے ایک ایک کر کے اور ہر زگا کے لیے چار چار توفے حدیعے بتائے تقریباً چالس مرحلے ہیں یہ نجات کے مرنے کے بعد لیکن دینے یہی سے ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا یہ اکاؤنٹ آپ کو یہی کھولنا ہے چالس چیزیں آپ کو یہی جمع کرانی ہے وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو چالس ساری بتاؤں کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں چار بھی بری نہیں ہو پاتے پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں بڑا تھا تھوڑے سی حدیث پر چلا گیا تھا دوگر نے میسیز کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی توفے بتائی دیجئے بہرحال میں نے آن لائن پڑے ہیں لیکن دہارہ مختلف ملکوں کے اندر ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو تو پہلا مقام کیا ہے پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدہ ہو رہی ہوتی ہے وہ حضرت اسرائیل ہے اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے آگئے تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے وہ بڑی ہستیوں کے بعد جاتے ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے یعنی میٹر سے مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السہی اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر لی ہے جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو جیسے آج کے لئے ائرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے اے ایس ایف والے کہ کوویٹ کا ٹیس دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ائرپورٹ کے ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے بوڑنگ پاس کو دور کی بات امیگریشن دور کی بات انٹری وندر تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے اب وہ کیا ہے یہ آسان مرالہ نہیں ہے یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہے سخت فریم مرالہ ہے روایات کہتی ہے جیسے انسان کے بدن میں سیکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں روح ایسے نکلتی ہے ایسے نکلتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہِ رجب کے آخری روزے رکھو آخری روزے جو ہیں ماہِ رجب کے تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے ایسے نکلے خوبی جائے رہے ہیں ہر چیز کا حل تو بتایا ہے اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل لہرے آ جاتے ہیں اور انسان کو لے ہی چلے روح کو نکال لیتے ہیں آیت اللہ کم شہی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے دوسرا عالم ہے بدن مادہ ہے اس عالم کا جب روح نکلتی ہے تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا روح اوپر جانا چاہتی ہے بدن نیچے کھیشتا ہے اور یہ کشم کش تکلیف دیتی ہے تکلیف دیتی ہے وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں دنیا میں ڈوبے رہو گے مڑتے وقت یہ روح کو کھیچے گا اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھیچا جاتا ہے اور یہ تکلیف دیعمل ہوتا ہے کھیشتا ہے اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے آرام سے اوپر چلیا اب چار تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں رسول اللہ خدا نے فرمایا رسول اللہ خدا فرماتے ہیں یہ پہلا تحفہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ بھی آپ کو مشکل چروہ جائے اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس ہم جانتے بھی ہیں حقوق الاباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے آپ مسجد میں بہت اچھے رہے لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا اعترام نہیں کریں اپنی زوجہ کا اعترام نہیں کریں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو بہن بھائی ہمسائیوں کے ساتھ اچھے نہ ہو کوئی فیدہ نہیں اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے آپ وہ ہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا روی اچھا ہونا چاہیے اسی لئے پہلی چیز جو فسائے گی یہ فسائے گی ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مقفرت فرمائے ماں باپ کے لئے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اُف اُف نہیں کرو امام چاہفر صادق علیہ السلام اللہ صلی علیہ حمد عالی امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تحقیق کرتا اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے یعنی اُف ہم تو پتہ نہیں کہا گے والدین کے آگے آپ کو کیا بتا یہ زمانہ وہ زمانہ آپ پرانے زمانے کے کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر بھسا ہے خاص طور پر والدین کے آگے جبکہ روایتیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ خود رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین حل والد کے آگے خاص طور پر والد کے آگے توازوں کے ساتھ رہو والد کو اس کے نام سے مت پھکارو اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آج جائے تو کھڑے ہو جاؤ یہ روایات ہیں والد کا احترام ہے چاہے وہ دس دفعہ کمرے میں آئے دس دفعہ کھڑے ہو تو اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے تم چل نہیں سکتے تھے اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے آج جب تم چلنے لگے ہو آج تم اس کو سکھا رہے ہو ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے چیزیں مگر احترام احترام خب یہ حقوق اللہ بات ہے یہ پہلی چیزیں تو گھر کے اپنے اندر ہے اپنے اس طرح ماں کا احترام ہے ازدار مہترم اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے گزر گیا برابر میں سے کسی کی گاڑی پر نشان لگا دیا چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی گی تھی آپ گزر گیا نشان لگ گیا آپ نے جلدی جلدی نکل دیا پتہ نہیں چاہے خیامت میں یہ نشان فسا دے گا فس جائیں گے وہ شخص آئے گا بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے تو اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا وہاں فس جائیں گے شخص نجف میں رہتا تھا کسی کو کرز دیا تھا پیسے واپس نہیں کرتا تھا تو اس کو کسی نے کہا کہ جس نے آپ کے بیسے لیے ہوئے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے تو آپ ان عالم سے ریکویشٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دیں چلے گا ان سے ریکویشٹ کی وہ درس دے رہے تھا انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی ایک دن ایک جہودی میری دکان پہ آیا اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا تو میں نے کہا بعد میں لے لینا اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے میرے بس نہیں تھا میں کہا بعد میں لے لینا میں بعد میں لے لوں کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے ابھی چاہیے خلاصہ وہ چلا گیا کہتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور سرات پر سے مجھے لے کے جا رہا ہے ملائکہ اور ایک دم آگ ہے ایک طرف باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کروں میں نے کہا کہ میں یہاں کہاست تمہیں ایک دھرم واپس کروں میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں کہا یہ معاملہ دنیا میں تیہ کر کے آنا تھا ہم نہیں اٹھا سائی دنیا کا معاملہ ہے خواب میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں ماننا اس نے کہا اب ایک شرط ہے یہ جو آگ میں میری انگلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں اب کیا کرتا ہوں اس کے پاس اپشن ہی کوئی نہیں تھا جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراہ ہو گیا جلتا ہوا جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ دا اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے ہم نہ جانے بدہ نہیں کس کا کتنا حق کھا جاتے ہیں کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پیسے کوئی چیز اٹھائی کھالی چکنے کے چکرمے بغیر اجازت کیے بغیر اجازت طلب کیے دو چار وہیں کھالی پھر تلوالیا تو کمسکم ان دو کو بھی تلوانا چاہیے تھا یہ حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی بہت بڑے عالم دین تھے بچے کی تربیت کی کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی بہت پریشان ہوئے کہا میں نے اس کو حلال لکمے سے بڑا کیا میں نے اس کی اتنی تربیت کی یہ مسئلہ کیا ہے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلط ہوئی کہا نہیں کہا جب یہ حمل میں تھا دب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں کی تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹا ہے یا کھٹا ہے میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا بس اس نے اثر دکھا دیا ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے